بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور اس دفعہ لاشٹ ون سے لے کر ابھی تک میرے گھر مہمانوں کی رحمت کی جھڑی لگی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے ہر ویکنڈ پہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اب یہ میرے ساتھ سوسر ان کے لینڈلوڈ تھے تو یہ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے کافی اچھے ہیں تو ان کی ہم سے بھی بہت زیادہ اچھے سلام دو ہے تو اکثر ہم لوگوں سے امی لوگوں سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے ویکنڈ پہ ملنے کے لیے اس سے پہلے پھپو لوگ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے تو اور ساتھ ساتھ بچوں کے ٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے اتنی بیزی لائف چل رہی ہے نا آج کرلکہ جس کا کوئی حد ہاں وہ نہیں حد نہیں تو یہاں پہ بچوں کو میں پڑھا رہی تھی اور آج میرے تایا نے آنا تھا تو صبح میں پہلے تھوڑا سا پھر میں نے بچوں کو پڑھایا رافی کے ذرہ ساکس چیک کریں ایک ساکس پہنے ہوئے اور یہاں پہ ماسیوں کو خبر ہو گئی تھی کہ آج گیسٹ آنے والے ہیں تو چھٹی مار لیں ماسیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج گھر میں مہمان آنے ہیں چلو جی چھٹی کرلو تاکہ ان پہ ایکسٹرا لوٹ پڑھ جائے کام اتنا تھا بچوں کو پڑھانا بھی تھا پیپرز ہو رہے ہیں بچوں کے در سے میرے تایا لوگ ہیں وہ بہت کم آتے ہیں کافی ٹائم بعد انہوں نے بولا آنے کا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ بھی میں کھاؤں کے بھی پیپر ہو رہے ہیں تو ابھی میں بیزی ہوں یا کچھ بھی تو میں نے کہاں لوگ آ جائے نا یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے نیا دھوبی بھی رکھا ہے جو آج کل اپنے کپڑے دھو رہا ہے بڑا اس کو شاک چڑھا ہے آج کل جو ہے نا اپنے کپڑے بھگو دیتا ہے میں کہہ بھی رہی تھی میں نے کہاں مار رکھ دو میں دھو دوں گی نہیں نہیں مممہ میں خود دھونگا تو پینٹ پہ کوئی نشان لگ گیا تھا تو بس اس کو رگرنے میں لگاوا تھا میں نے کہا بھگو دو تھوڑی دیر اور پھر اس کے بعد جو ہے ہو جے گا ریموو جوا یا ایزی لی بریش سے نا لیکن پتہ نہیں شاک چڑھا تھا اس کو کپڑے دھونے کا تو آج اس ویڈیو جو ہے نا تھوڑی اس میں کوئی گانے شانے نہیں گائے جائیں گے بڑی تمیزدار ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج میرے تایا آ رہے ہیں تو ان کو یہ سب پسند نہیں ہیں گانے شانے اور اس طرح کی چھوڑ پائیاں تو اس لیے میں ان کی ویڈیو جو ہے نا ان کے مطابق ہی تمیز سے ہی ریکارڈ کروں گی آج میں تو ٹھیک ہے نا بڑے ہیں نا ہمارے تو تایا جو ہے نا میرے بہت کم آتے ہیں اور بالکل میرے جو تایا ہیں وہ میرے والد کی طرح ہی ہے کیونکہ یہاں پہ دائرے میرے والدین تو اسلامباد میں ہوتے ہیں یہاں میرے تایا ہے تو انہوں نے ہمیشہ اپنا پورا رول ادا کیا ہے یہاں پہ مجھے کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ بھی میرے والدین یہاں پہ نہیں ہیں تو انہوں نے اسی طرح پورا رول ادا کیا ہے میرے لیے تو بس کچھ سین اس طرح تھا تو بچے یہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے زنیرہ سے میں نے کہا تم ذرا جھاڑو چھاڑو لگاؤ امار پھر سودا لے کے آئے اور پھر ساتھ ہی جو ہے میں نے کھانے کی تیاری شاری شروع کر دی ویکنڈ تھا تو کھان ناشتہ بھی لیٹ کیا تھا ہم لوگوں نے یہاں پہ میں بڑا بنا رہی تھی بیف کڑائی بنا رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا چائنیز رائز بنا رہی تھی کافی دن سے دل چاہ رہا تھا چائنیز کھانے کا تو میں نے کہا چلو آج بنا لیتے ہیں تو یہ میں نے چکن کو ہے مگینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور باقی ویجیٹیبلز وغیرہ کاٹ لیتی ساری کام جو ہے نا ایک دم سے جو ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سر پہ پڑ جاتے ہیں اور پھر لیکن اللہ کا شکر ہے ہر چیز پروپر ٹائم پہ ہو گئی تھی اور بلکہ کر کے میں تو فارغ بھی ہو گئی تھی اور پھر ویٹ کر رہی تھی ان کا یہاں پہ میں وہ کڑائی چڑھا رہی تھی اور یہ میں ساتھ کسٹڈ بنا رہی تھی میں تایا لوگوں کے لیے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ دیکھیں گا بچوں کی مسکریں چل رہی ہیں جو ہڈے میں چلے ہیں اللگ یہ پہ blev چلے ساتھ پہ رہا پھر تو بس تقریباً کام میرا almost done تھا تو میں نے کہا آپ لوگ وہ لگا دو برطن وغیرہ بھی تاکہ جب آئے تو بس جو ہے نا کھانا لگا لیں تھوڑی دیر میں کیونکہ آپ کو پتا ہے گیس چلی جاتی ہے ہر جگہ پہ ہی تو ہمارے ہاں بھی گیس دس بجے سارے دس بجے مطلب اس ٹائم کے درمیان چلی جاتی ہے تو اس لیے مجھے جلدی ہوتی ہے کہ بس سارا فائنل کر کے مہمان آئے تو جلدی جلدی کھانا بھی کھانے گرم کرنے کا کوئی سیشن نہیں رہتا تو یہاں پہ جی میں رائس جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی باقی ساری چیزیں ریڈی ہو چکی تھی اور بس جو ہے تایا لوگ میرے آنے ہی پہنچنے ہی والے تھے تو یہ یہاں پہ فائنلی پہنچ گئے ہیں میرے تایا لوگ اور کھانا وغیرہ سب کچھ بہت اچھا بناتا سب کو بہت اچھا لگا تھا یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا لائک بھولیے گا لائک